ایک آسان کورس ہے ڈیڑھ ماہ کا ایک ایڈوانس کورس ہے دو ماہ کا ایک ڈپلومہ کورس ہے تین ماہ کا بہرحال اللہ تعالی ہے توفیق دے آپ حضرات کو بھی توفیق دے کہ اس نے آپ شامل ہوں مثل یہ کورس جو ہے یہ چالیس گھنٹوں کا کورس ہے تو چالیس گھنٹے لگا کے اگر آپ قرآن مجید خود سمجھنے لگیں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ قرآن ہاؤس میں ہے نو بٹا دو جیل روڈ گلبرگ پانچ لاہور یہ بالمقابل خانہ فرہنگ ایران ہے یہ ایک شہار میں ہی چھوڑ دیتا ہوں جن سے آپ کو مزید دیکھنا ہو اسے دیکھ لے سولہ اگرس صبح ساتھ سے آٹھ بجے قرآن ہاؤس بالمقابل آواز نہیں آرہی بے ٹھیک کریں آواز ٹھیک کریں قرآن ہاؤس بالمقابل خانہ فرہنگ ایران سولہ اگرس صبح ساتھ بجے سے آٹھ بجے آج تو بہت لیٹ ہو گئے خانہ فرہنگ ایران سولہ اگرس صبح ساتھ بجے سے آٹھ بجے سے آٹھ بجے سے آٹھ بجے سے آٹھ 49 شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا اله الا هو الحی الخیرون نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزیز الحكیم هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هم ام الكتاب واخر متشابهات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْهٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابِ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتحشعون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ صدق الله الرزيز عزیزانِ گرانگ یہ سورہ آل عمران کی ابتدائی تیرہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی تفسیر سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا تعارف دیش کروں اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کیونکہ سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ یہ ایک جوڑا ہیں قرآن مجید کی سورتیں بھی جوڑا جوڑا ہیں اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے سورتیں بھی جوڑا جوڑا ہیں حضرت سورہ البقرہ کا قرآنی نام مل افلامین ہے سورہ آل عمران کا بھی وحی نام مل افلامین ہے اور دونوں کے موضوع اور مضمون تقریباً تقریباً ایک ہیں یوں سمجھ لیں کہ اگر سورہ البقرہ کسی موضوع پر گفتگو کی ابتداء ہے تو سورہ آل عمران اس کی تکمیل ہے دونوں کا موضوع جو ہے وہ رسالت معاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ حضور کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے بغیر تمہاری نجات نہیں ہے تم جو کوئی بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو جیسے بھی ہو اب نجات کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط سہنی ہوئی ہے اور ہمارے ہاں اسی صدی میں گزشتہ صدی میں ایک فتنہ وحدت ادیان اٹھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے دین تو ایک ہی ہے جو جس دین پہ ہے اس پہ ٹھیک ٹھیک عمل کرے تو کیا ضروری ہے کہ حضور کی نبوت پہ ہی ایمان لائے جائے نہیں لا تکاہت ہے تو اس میں خرابی تو ہو گئی لیکن تو لوگ کام بن جائے گا یہ فتنہ اٹھا اور اس کے کچھ سیاسی پسے منظر بھی تھے جن شاہد کی طرف سے اٹھا ان کی جواب تلبی کی گئی حضرت مولانا شفیتانی رحمت اللہ علیہ نے خطور کے ذریعے پھر اشتہار کے ذریعے پھر اخبار کے ذریعے جواب تلبی کی اور جب جواب نہیں ملا تو بقول حضرت مولانا عدریس کاندھلی رحمت اللہ نے میں نے خود ان سے بات کی کفر کا فتوہ لکھ دیا گیا اور ان کے خلاف کفر کا فتوہ دے لیا گیا بات یہ ہے کہ آپ کہیں بھی غور سے پڑھیں قرآن مجید کو جہاں بھی لفظ آیا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تو وہاں مراد ہے اے وہ لوگو جو محمد الرسول اللہ کی رسالت سے ایمان لائے ہو بھئی اللہ پہ تو وہ پہلے سے ایمان لکھتے تھے فرشتوں پہ کتابوں پہ آخرت پہ جو جو چیزیں ایمان لانے کی ہیں تمام انبیاء بتاتے چلے ہیں سب پہ ان کا ایمان پہلے سے تھا تو جہاں جہاں کہا گیا اے اہل ایمان اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو وہاں اس سے مراد سیدھا سیدھا ہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے ایمان لانا ہے اور ان دونوں صورتوں میں سورہ البقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی اس بات کو بہت کھول کے اجاگر کیا گیا ہے مگر اب سوچ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ایک سٹھ ہے اسی سے ہی آروں کو غلط سہمی ہو گئی مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لی تھی اور وہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اگر ایسا ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے